میں ڈکٹر حسن نواب فاؤنڈر پیزنٹ انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی پاکستان آپ سے مقاطب ہوں آج میں آپ کو انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی پاکستان کا تعرف کرانا چاہتا ہوں وطن عزیز میں صحت عامہ کے مسائل کسی سے ڈھکے چپے نہیں بہت کچھ لکھا جا چکا بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا اخبارات کے کالم اور ٹی وی جنرلز کی نشیات بھی ان مسائل کو جاگر کرتی رہی ہیں لیکن مسائل جو کہ توم موجود ہیں بلکہ ہر سال ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے صحت کے مسائل میں یہ اضافہ افسوسناک تو ہے ہی لیکن اپنے انداز اندر حیرت کا پہلو نہیں رکھتا اس لیے کہ جس ملک کی اسی فیصد آبادی کو پینے کا صافانی تک میں اثر نہ ہو وہاں صحت عامہ کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مفتلہ رہنا اس حسین خواب کی مانند ہے جس کی تعبیر خواب کے برقس ہوتی ہے پینے کا صاف پانی ہی گیا عوام کی اکثریت کو دو وقت کی روٹی اصلی دوائیں دل درد مند رکھنے والے مالجین پہننے کو چپل اور سر چھپانے کو محفوظ چار دیواری بھی دستیاب نہیں یہ ہمارے ملک کے آبادی کے حقیقی مسائل ہیں اس کے برقس آپ ٹی وی چینل بلہائزہ فرمائیں تو لگتا ہی نہیں کہ ہمارے نشریاتی ادارے غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کرنے والی قوم سے تعلق رکھتے ہیں ہم مغرب کو لاکھ برا کہتے رہے لیکن شعوری اور لا شعوری طریقے سے اسی کے رنگ میں رنگ دے جا رہے ہیں مغرب والوں کی ساری زندگی کھانے کمانے اور لٹانے کے گرد گھومتی ہے زیادہ سے زیادہ کماؤ زیادہ سے زیادہ خرج کرو تاکہ کارخانوں کی مشینیں چلتی رہیں سرمایہ داروں کی جیبیں بڑھتی رہیں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیاں ذرائع ابلاغ کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں ان کا طریقہ کار ایسٹ انڈیا کمپنی کے طریقہ وارداز سے مختلف نہیں کسی زمانے میں دھاکہ کی نفیس ململ بنانے والوں کے انگوٹھے کاٹے جاتے تھے تاکہ مانچسٹر کی ملیں چلتی رہیں میڈیا کے اس طور میں اس کی ضرورت باقی نہیں رہی میڈیا کے ذریعے مقامی طریق علاج کھانوں روایات اور ملوسات کے لاغ اس طرح پروپنڈا کیا اور کیا جاتا ہے کہ ہماری نئی نسل ان سب سے بیزار ہو چکی ہے مقامی دواؤں سے اسے فائدہ ہی محسوس نہیں ہوتا مشرقی تحصیب اور روایات پر عمل کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے مقامی کھانے کھانا گوار پنک میں شمار ہونے لگا ہے قومی لباس فینہ لور میڈی کلاس سے منصوف کر دیا گیا ہے یہ کہنا تو قرین اقل نہیں کہ قوموں کے دکھوں کو مداوہ کرنے والوں اور قوم کی رہنمائی کرنے کے ذاوے داروں کی نظر مشرق تحصیب کو باہر لے جانے والے ان نشریاتی سلاب کی طرف نہیں جاتی اس لیے کہ ہمارے درد مندوں کے خاندان قرر عرص کے خوشحال حصوں میں آباد ہیں جہاں تیستی دنیا والوں کی مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں ان کے بچے مغرب کی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ مناسب وقت آنے پر وطن واپس آئیں اور اپنے بزرگوں کی جگہ سمال سکیں اپنی ساٹھ پیسٹھ سالہ تاریخ کو سامنے رکھیں تو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ مستقبل میں بھی ہمارے سیاسی سماجی فوجی مذہبی حکورہ ضرور بدلتے رہیں گے لیکن قرر عرص کی اس جھفر پٹی یعنی قرر عرص کی اس کچھی آبادی میں رہنے والوں کی قسمت بدلنے کا خواب نامعلوم مدت تک تشنہ تعبیر رہے گا اس ساری مایوس کنصور حال کے باوجود سوالی ہے کہ اگر مسائل حل نہ ہوں بات سنی نہ جائے مشکلات دور ہونے کا نام نہ لیتی ہوں تو کیا انہیں دور کرنے کے لیے اپنی جدو جہد ترک کر دی جائے نہیں یہ ایک منفی بات ہوگی غربت جہالت بیماریوں نفرتوں مایوسو کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنی سی کوششیں ہمیں ہر شخص کو ہر سطح پر جاری رکھنا ہوگی ایک چراغ جلانے سے ساری دنیا کا اندھیرہ تو دور نہیں ہوتا لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک اندھیرہ ضرور دور ہو جاتا ہے انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی اسی نظر یہ پیروکار بند ہیں ایک دیا کب روک سکا ہے رات کو آنے سے کیا دل کل سملا تو ایک دیا جلانے سے کانفرنسوں اور سیمیناروں میں متدبار امریکہ اور یورپ جانے کا اتفاق ہوا لیکن انیس سو بانوے کا دورہ امریکہ اور گینیڈا میں مشقت کے علاوہ آسابی کے جاؤں میں کمی کا باس اور بڑا ہی سود من ثابت ہوا پروفیسر سریعہ رشید نے جو کہ اس وقت مایکرو بیالوجی ڈپارٹمنٹ یونیسٹری ساؤدرن کلیفورنیا کی پروفیسر اور ہیڈو ڈپارٹمنٹ تھی اور امریکہ میں پاکستانی دوستوں نے اس طرح پروگرام ترتیب دیئے تھے کہ کام اور آرام دونوں اکھٹے ہو جائیں کاروان سہت جو میرے ڈکٹر رفیق خانانی اور ڈکٹر مقیس الدین احمد پر مشتمل تھا پروفیسر سریعہ رشید کی قیمتی مشروع سے انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی پاکستان کی تشکیل کی بنیاد بنا انیس سو تیرانوے میں ہمارے محبوب دوست ڈکٹر نظام دامانی نے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی انگلینڈ کی کانفرنس میں دعوت دی انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی پاکستان کی تشکیل مصبوط بنیادوں پر شروع کرنے کا فیصلہ اس کانفرنس میں ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی انگلینڈ کے چیئرمن پروفیسر امرسن کی سبرہی میں کیا گیا پروفیسر امرسن نے بزاتے خود اپنی انفیکشن کنٹرول ٹیم کے ساتھ پاکستان آنے کا فیصلہ کیا دسمبر انیس سو چورانوے میں پورے پاکستان میں انفیکشن کنٹرول کی کانفرنسوں سیمیناروں کے پروکرام ترتیب دیئے گئے ڈاکٹر ہیدر اسکوی پاکستان ڈاکٹر حسن گبلگرامی تھری ایم پاکستان ڈاکٹر رزا زیدی ویلکم پاکستان پاکستان کی فارما انڈسٹری میڈیکل کالیج کے پروفیسر صاحبان فیملی فیزیشنز میڈیکل سٹڈنٹس نرسنگ کالیج کے پرنسفلز نرسنگ سٹاف پیرامیڈیکل سٹاف کمیٹی ورکرز کے برفور تعاون سے پورے پاکستان میں انفیکشن کنٹرول سسائیٹی کی بنیادیں مضبوط طریقے سے رکھی گئیں پروفیسر خرشید حاشمی ڈاکٹر سعید عباسی ہر مقام پر پیش پیش رہے ہاسپیٹلز کے لیے اردو اور انگلیش میں انفیکشن کنٹرول مینول تیار کیے گئے کمیٹی میں انفیکشن کنٹرول کے بنیادی اصولوں کو اجاگر کرنے کے لیے جہان سہت محمد علی سید کی کاویشوں سے سہمای جریدے کی بنیاد رکھی گئی جناب محسن علی کی کاویشوں سے یہ جریدہ مہانہ نکلنے لگا انفیکشن کنٹرول سسائیٹی پاکستان کی ویب سائٹ محمد احسن اور محمد علی حادی نے اردو اور انگلیش میں تیار کی جو کہ اپری دنیا میں بڑے شوق سے دیکھی جاتی ہے اردو میں ہیلت ایجوکیشن کی ویڈیوز یوٹیوب پر تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ کوالیٹی ہیلت ایجوکیشن ہر فرد کو ہر جگہ فری آف کاسٹ مہیا کیا سکے ہمیں امید ہے جو لوگ ہمارے میسیج کو جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں اپنے مشوروں سے آگاہ کرتے رہیں گے ہمارا ایمیل ایڈریس icsp94.gmail.com ہے آپ اس فرمیل کر سکتے ہیں یا تفصیلی معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ infection control site pakistan.org پر دیکھ سکتے ہیں